موسیقی یوپی زرگار کی لاکوشسوں کے باوجود محلاؤں کی سرکچھا کو لے کر فلحال ابھی تک یوپی فولیس کم بھیر نہیں دکھائی دے رہی ہے تازہ ماملہ جہاں گیر گنج تھانا چھتر کے تیتریہ گاؤں کا سامنے آیا ہے جہاں پر جمینی بیباد کی ایک پکچ دوسرے پکچ کے لڑکی کو پیٹ کر پٹک کر پٹائی کیا لیکن پولیس ان آروپیوں کو تھانے میں لاکر چھوڑ دیا جس کو لے کر پیڑی تیوتی اپنے پیتا کے ساتھ فولیس عدکاریوں کے پاس پہنچے اور نیائے کی گوہار لگائی ہے یہ گھٹنا 22 اکٹوبر کی ہے جس کی شروعات دو پکچوں بھگوان داس اور آدھے سیام کے پریوار کے بیض چرمینی بیباد کا معاملہ اس قدر بڑھا کی دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پکچوں میں ہاتھا پائے شروع ہو گئی اور پھر بھگوان داس اور اس پریوار کے دھرمیندر نام کے ایک یوک نے آدھے سیام کی بیٹی سے کہا سنی ہو گئی لیکن یہ کہا سنی کچھ سمیں بعد ہی مار پیٹ میں تبدیل ہو گئی دونوں یوکوں نے راڈے سیام کی ویٹی کنچن کا گلہ دبا کر اسے جمین پر پٹک دیا اور پیٹنا شروع کر دیا اور اس کے کفڑے فار دیئے کنچن کی چکھنے کی آواز سن کر آس پاس کے گرامر دوڑے اور بیچ بچاؤ کیا جس کے بعد پریت کنچن نے سون نمبر ڈائل کر پولیس ٹیم کو بلائے لیا پولیس نے دونوں پکچوں کو تھانے لے آئے پریت کنچن کا آروف ہے کہ اسے اور اس کے بڑے پیتا کو تھانا دکھ سام ساڑھے چھو بجے تک تھانے پر بیٹھائے رکھے اور تب جا کر میٹکل کے لیے بھیجا اور کیس درج کیا لیکن تھانے لانے کے کچھ سمیں بعد ہی پولشنی آروپیوں کو چھوڑ بھی دیا جس کو لے کر پریت تیوتی اپنے پیتا کے ساتھ ایس پی آفیس پہنچی اور ایس پی سے مل کر اس نے آبیتی سنائی پریت نے مانگ کیا ہے کہ آروپیوں کو گرفتاری کی جائے وہیں جب اس ماملے میں ایس پی سے بات کی گئی تو ان کا بیتوکہ بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ساسن کی منصہ کے انسار جن سکایتوں کو سننے کے لیے ہر ادھکاری موجود رہتا ہے جو پرکڑ سامنے آتے ہیں ان کا سمادھان کیا جاتا ہے اس پرکڑ میں بھی میرا پریاس ہے کہ جس کسی کے ساتھ اس طرح کے اسطر بچسلوکی کی گئی ہے اس کی ضرورت اوچی تک کا روائی کی جائے گئی ماملہ اے ہے کہ ہمارے صوبہ میں تھانے سے دو لوگ آئے تھے وہ بلا کے گئے دونوں پچھوں کو تھانے پر وہ جو ہے گئے نہیں میرے پتا دی میری بہن جو تھے وہ لوگ تھانے پر گئے اور یہ جب بردستی لاکے بالو دروانے لگے ہمارے جمین میں اور ہم ان کو منع کرنے گئے تو ہم وہ گاڑی کے پاس سے ڈھکے لکے لکے جسی بھیجر کے مار رہے تھے میرا گلہ جب دبائے ہیں تو ہم تیجی سے چلائے تو گاہوں کے لوگ آئے تب وہ چھوڑے ہم کو اس کے بعد ہم جب پھر بار بار جا رہے تھے وہاں بالو نہیں کرانے دے رہے تھے تو ہم کو بار بار گھسی کے لاکے مار رہے تھے جب گاہوں والے جھوٹے تو ہم کو چھوڑائے تب یہ چھوڑیں اس کے بعد ہم نے سو نمبر پرخون کر کے پولیس والوں کو بڑھائے تو سو نمبر گاڑی آئی ان لوگوں کو تین لوگ تھے ان لوگوں میں یہ پوکس نہیں کر رہا تھا اس کو ہم نے کچھ دیا بھی نہیں ہے وہ لوگ مارے پہ ان کو چھوڑا ہمیں کر دیا ہے تیتریہ کا ہے کلاب سے پچھ ملا تھا ایک لڑکی آئی تو اس کے ساتھ بڑھائی کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اس معاملے میں ابھیوک پنجکرے تھے لیکن لڑکی کی ڈیمانڈ ہی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر گلت گوا ہے اس کو کھلا دبا کے وہاں کمارا پیٹا گیا اس کا بیڈیو ہوئی ہے ایسے پرکنگ میں پولیس وارہ کہیں کہیں سے بھیل ہاں اس کے ساتھ کسی کو لے کر پیڈیز ملیتی اس پر آپ کو دو جاننا چاہتے ہیں دیکھئے پہلے تو میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ ساسن کی منسا کے انروپ جن سکایتوں کو سننے کے لیے پرتے کا دھکاری اپنے کارالے مپلپ دھڑتا ہے اور اس آوادی میں اپنی اپنی سمسیاوں کو لے کر کہ جو بھی بیقت یہاں آتا ہے اس کی سمسیاوں کو سن کر کے اور اس کی میراکران کا ہنڈک پرسنٹ پریاست کیا جاتا ہے